ڈلی سے آ رہی یہ بڑی خبر بریکنگ نیوز ڈلی سے دو ہزار زندہ کارتوس برامت پولس نے چھے آروپیوں کو کیا گرفتار ڈلی پولس نے ہتھیار تسکروں کو پکڑا ہے تسکروں کے پاس دو ہزار زندہ کارتوس ملے ہیں پندرہ اگست کے مزدے نظر سرکشہ کڑی کی گئی دو ہزار زندہ کارتوس پولس نے پکڑے ہیں دو تسکروں کو بھی پولس نے پکڑا ہے ڈلی کے سامنے دنشیر علاقوں میں پورس تینات زیادہ جانکاری دیں گے ہماری سے یوگی پریانکا رائے پریانکا ذرا بتائیں کہ یہ پورا معاملہ جو ہے کہاں کہاں ہے پولس نے کہاں سے ان دو تسکروں کو پکڑا ہے اور کیا کچھ جانکاری مل پا رہے ہیں جی کائنات بالکل آپ کو بتا دوں کہ ڈلی کے آنند زیہار علاقے سے دو ہزار زندہ کارتوس ملے ہیں اور جس کے ساتھ پر ساتھ چھے لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے تو دیش کے الگ الگ ہسٹوں میں اس طریقے کی چیزوں کو اس طریقے کی گھٹنا کو پوری کرنے کے لیے چیزوں کی سپلائی کرتے تھے اور ڈلی پولیس میں پہلے بھی کیونکہ پندرہ اگر سامنے ہیں اور اس کے پہلے ڈلی پولیس نے تہواروں کو دیکھتے ہوئے بھی محرم تھا راکھی کا تہوار تھا ان سب کو دیکھتے ہوئے دیش بھر میں ڈلی میں بھی کافی زیادہ alert کی گھوشنا کر رکھی تھی یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر کسی بھی طریقے کی ایسی گتیویدی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کو لے کر آپ سوچت کریں اور آج انان بیہار علاقے سے دو ہزار زندہ کارٹوس کا پایا جانا اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں ڈلی میں کسی بڑی گھٹنا کی اور اندازہ بھی لگایا جا رہا تھا اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اگر اس طریقے کی زندہ کارٹوس ملتے ہیں تو یعنی کہ ڈلی میں اس طریقے کی گھٹنا ہونے کے چانسز بھی کہی زیادہ بڑھ گئے ہیں پھرچھے دنوں NIA نے آئی ایس آئی ایس کے بندے کو گرفتار کیا اور اس کے پاس سے بھی کافی زیادہ نمبرز آمز اور ایمونیشن ملے تھے جس کے بعد یہ کافی زیادہ سنشت بھی ہو گیا تھا کہ ڈلی میں کسی بڑی آتنکوادی گھٹیویدی کو انزام دینے کے لیے بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو ایکٹیو ہو چکے ہیں اور کہیں نہ کہیں ڈلی پولیس بھی کافی طریقے سے مستعد ہے NIA بھی alert پر ہے اور باقی جو سیوائے ہیں ان کو بھی alert پر رکھا گیا ہے کہ ڈلی میں تیواروں کو دیکھتے ہوئے اور شتنستہ دیونس کو دیکھتے ہوئے اس طریقے کے حاصل نہ ہو اور آج اننزیہار علاقے سے دو ہزار کارٹوسوں کا پایا جانا اور اس پورے معاملے میں چھے لوگوں کی گرفتاری ہونا کہیں نہ کہیں جن چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کیا ان کی پہچان ہو پائی ہے کہاں سے تعلق رکھتے ہیں کیا ڈلی کے ہی رہنے والے ہیں اس کے بارے میں اور کیا کوئی جانکاری پولیس سے مل پائی ہے جی کائنات بلکل آپ کو بتا دو کہ فلحال ڈلی پولیس میں کوئی جانکاری ابھی نہیں دی ہے جس کی گرفتاری ہوئی ہے وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں لیکن کیونکہ پہلے سے پولیس اس طریقے کی گروہ کو لے کر سکریہ ہو گئی تھی ڈلی alert تھا تو کہیں نہ کہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ بڑی گتیویدی کو انجام دینے کے لیے یہ لوگ اس نے ساگاد میں آمز نامونیشن لے کر اترے ویٹھے ڈلی میں موجود ہیں اور کہیں نہ کہیں کوئی اور بھی ایسے گینگ ہو سکتے ہیں کائنات جو ڈلی میں سکریہ ہوگے کہ پندرہ اگست سامنے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی تہواروں کا سیزن آتا ہے جب بھی پندرہ اگست آتا ہے یا چھپیس جنوری کی بات کر لے وہ لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے کے ڈسرپشن کو ضرور سے ضرور انجام دینا چاہتے ہیں اور جس کو دیکھتے ہوئے یہ کافی زیادہ بڑی کامیابی معامی جا رہی ہے ڈلی پولیس کی کہ ڈلی پولیس اس طریقے کی وارداد کو روکنے میں پوری طریقے سے سکشم ہے اور لگتا ہے کچھلے دنوں ہوئی گرفتاری آج ہوئی گرفتاری اپنے آپ میں یہ پریانکہ یہ پورا آپریشن کس طرح سے انجام دیا گیا کیا پولیس کو اس بارے میں کوئی لیٹس ملے تھے دیکھیں کائنات پلحال اگر سوٹروں کی مانے تو دلی پولیس کو ایسی کچھ خبر ملی تھی کہ اس طریقے کے جو وارداد ہے اور اس طریقے کے جو تتو ہیں وہ موجود ہیں اور دلی پولیس نے اس پہ آنند فانند میں کاروائی کرتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کیا ان کے جو پوریا سوٹر ہیں وہ کافی مجبوط ہیں اور وہ اس طریقے کی اگر تھوڑی سی بھی گتیویدی کا اندیشہ ہوتا ہے تو دلی پولیس ستریہ ہو جاتی ہے اور یہاں انہوں نے ستریہت کا دکھاتے ہوئے دو ہزار زندہ کاروز سمیت دو لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور کہیں نہ کہیں کائنات یہ جو پوری گتیویدی ہے وہ اپنے آپ میں کافی مائنے بھی رکھتی ہے کیونکہ اگر اس طریقے کے شوچنا ملتی ہے اور پولیس بل سپیڈلی کام نہیں کرتی ہے تو آتنکوازی اپنے جو بھی منشا کے ساتھ اترتے ہیں اس طریقے کے جو بھی لگل تت ہوتے ہیں کہ پولیس کے اس مستعدی نے دہشت گردوں کے منصوبوں پر پانی پھیڑ دیا ہے بہت شکریہ پریانکہ اس تمام جانکاری کے لئے دلی کے آنند ویہار علاقے سے پولیس نے دو ہزار زندہ کارٹوس برامت کے ساتھ اچھے آروپیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے حالکہ آروپیوں کے پہچان ابھی اجاگر نہیں کی گئی ہے پولیس اس معاملے میں گہرتہ سے چھاندین کر رہی ہے